اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ ہم سورہ بن اسرائیل کا ترجمہ شروع کریں سورہ نحل کے آخری حصے میں ایک بڑی عظیم آیت آئی تھی جس کے حوالے سے کسی قدر بضاحت ہونی چاہیے لیکن چونکہ اس وقت میں چاہتا تھا کہ وقت کے اندر اندر اس کا ترجمہ مکمل ہو جائے تو میں اس وقت لکا نہیں یہ آیت نمبر ایک سو پچیس ہے سورہ ببارکہ اصل میں اس میں دعوت اسلامی اور دعوت دین کے تین مختلف لیولز کا تذکرہ ہے عام طور پر اس کو ایک ہی چیز سمجھ کر لوگوں نے ترجمہ بھی کیا ہے وضاحت بھی کی ہے لیکن دکت نظر سے جائزہ لیا جائے تو چونکہ انسانوں میں مختلف قسم کے انسان ہیں تو دعوت و تبلیغ کے بھی اسی اعتبار سے مختلف گوشے کہہ لیجئے مختلف لیولز کہہ لیجئے مثلا یہ کہ انسانوں میں ایک چھوٹی بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جن کو ہم انٹیلیجنسیا کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں کسی بات کو قبول کرتے ہیں تو پہلے عقل سے سمجھتے ہیں تب قبول کرتے ہیں جذبات سے نہیں اور یہ کہ کسی شاہ کو رد کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں اگر قبول کرتے ہیں تو دلیل سے رد کرتے ہیں تو دلیل سے یہ انٹیلیکچول مائنورٹی آپ اسے کہیں یا انٹیلیجنسیا کہیں یا یہ کہ اس کے لیے برین ٹرسک بھی ایک لفظ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے بہت کم ہے تعداد میں لیکن ڈیسائسیو ہوتے ہیں اس معاشرے کا جو بحیثیت مجموعی رخ ہے وہ یہ معین کرتے ہیں عوام کی حیثیت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک انسان کے جسم میں ہاتھ پاؤں ہیں آزا اور جوارے ہیں لیکن جو حیثیت ایک انسان کے جسم میں دماغ کی ہے وہ اس برین ٹرسک کی ہوتی ہے انٹیلیجنسیا کی یہ طبقہ جو ہے اس کو دعوت جو دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بعض سے نہیں جذباتی نہیں بالحکمہ پختہ باتیں اقلی دلائل محکم باتیں وہ حکمت جس کے بارے میں فرمایا گیا ومن یوت الحکمت فقدوتیا خیرا کسیرا سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں اور وہ حکمت کے جو تین جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے مراحل میں سب سے اونچا مرحلہ بیان ہوا ہے یتلو علیہم آیاتہی ویذکیہی ویعلمہم الكتابہ والحکمہ یہ حکمت جو ہے گہری باتیں دعنائی کی باتیں اقل کی باتیں مسلمہ اصول ان کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ کس سیہ کی اہمیت زیادہ ہے کس سیہ کی اہمت کم ہے کیا چیز پرائمری امپورٹنس کی ہے کیا سیکنڈری ہے ان چیزوں کو جاننے والے لوگ جو ہیں جو اصول پہچان لیتے ہیں پھر اصولوں کو منطبق کرنا جانتے ہیں تو ان کے لیے دعوت جو ہے وہ بھی بہرہاں اسی سطح کی ہونی چاہیے کہ وہ دعوت جو ہے دلائل پر براہین پر جب قرآن کہتا ہے اپنے مخالفین سے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کے مخاتبین ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ دلیل طلب کریں اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہی شخصی کام کر سکتا ہے جو خود اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے کافی بلند ہو چکا ہو جس کا اپنا شعور بہت مختا ہو چکا ہو جب تک کہ وہ خود حکیم نہ ہو تو حکمت کے ساتھ دعوت کیسے دے گا لیکن ایک ہے عام سطح لوگوں کی عام لوگ جو ہیں جن کے دماغوں میں اس طرح کی کوئی فطور نہیں ہوتے کوئی وہ عقل کی چھلنی لگی نہیں ہوتی ان کے جذبات جو ہے اچھے اگر جذبات اچھی بات کہی جائے تو جذباتی طور پر بھی اپیل ہو جاتی ہے یوں سمجھئے کہ دل جو ہے ان کے کھلے ہیں کھلی کتاب کے بانند ہیں آپ جو چاہیں لکھ دیجئے جیسے کھلی صاف سلیٹ ہے اس پر آپ نے جو چاہیں لکھ دیا ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ معجدہ الحسنہ ایک بات جو ہے اچھی بات ہے خلوص سے ساتھ کہی جائے وہ شخص یہ محسوس کرے کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے مجھ پر دھونس نہیں جمانا چاہتا اپنے علم کا روب نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ یہ درحقیقت میری خیرخواہی کی وجہ سے مجھ سے نفرت نہیں کرتا میری تحقیم نہیں کر رہا ہے جو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہ خلوص سے کہہ رہا ہے از دل خیزت بر دل ریزت دل سے بات نکلے گی اور دل پہ جاہ اتنے گی یہ ہے معجدہ حسنہ عوام الناس کے لیے دعوت جو ہے وہ اس لیول کے اوپر ہوتی ہے وہ زیادہ عقلی اور منطقی اور بحثیں اور ان کے سامنے فلسفے کی جو ہے وہ کتابیں کھول کر آدمی بیٹھ جائے تو یہ گویا کہ ان پر ظلم ہے یہ ان کے لیے تکلیف مالا یتاق ہے تو سب سے اوپر کا لیول ہے وہ تو الہ سبین رب قبل حکمہ پھر ہے والمعجدہ الحسنہ عوام کے لیے نمبر تین وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ معاشرے کے اندر جو لوگوں کو گمراہ کرنے پر طلع ہوتے ہیں مثلا عیسائی مشنریز ہیں انہیں تو خرچے ملتے ہیں ان کے تنخائیں ہیں ان کے بجٹس ہیں بڑی بڑی حکومتوں کی طرح کے بجٹ ان کے ہیں ان کی ٹریننگ اس لیے ہو رہی ہوئے انہیں خاص خاص ایشوز کے اوپر ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے قالیانیوں کا نظام ہے بہائیوں کا نظام ہے ان کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دے کر وہ مجادلے کے لیے مناظرے کے لیے بحث کے لیے اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہوتا ہے یہ بات مان کر دینے والے نہیں ہوتے ہیں آپ خلوص کے ساتھ ان سے بات کریں گے تو وہ در حقیقت وہ تو یوں سمجھ یہ کہ ادھار کھائے بیٹھے وہ تو انہوں نے بات نہیں ماننی بلکہ یہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنا ان کے ساتھ جدال کرنا پڑتا ہے جو جھگڑنا بھی پڑتا ہے بحث بھی کرنی پڑے گی لیکن اس بحث میں بھی جو ہمارے ہم مناظرے کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں مناظرے کا لفظ نہیں آیا ہے مجادلے کا لفظ آیا ہے جادل ہم ہاں ان سے جھگڑو انہیں جواب دینے پڑیں گے ایسے کہ جو انہیں خاموش کر دیں اگر وہ خاموش نہیں ہوں گے تو عوام الناس کے اوپر ان کا اثر ہو جائے گا لیکن اس مجادلے میں بھی تمہارا اپنا اخلاقی میار برقرار لنا چاہیے نیچے نہ اترو گالم گروش پر نہ آ جاؤ بہت گھٹیا انداز اختیار نہ کر لو بلکہ جیسے کہا گیا کہ ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دینی شروع کر دو بلکہ یہ کہ ان میں بھی ہمیں آداب اس کے اندر بھی آداب کو ملہوض رکھتے ہوئے تو یہ تین لیولز ہیں اب اس میں حریف کے لیے پھر تیاری کرنی ہوگی قادیانیوں سے مباحثے کرنے کے لیے ظاہر بات ہے عام آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ ان سپیشل ایشیوز کے اوپر اس کو صحیح صحیح جو ہے اس کو تعلیم نہ دے دی گئی ہو اس کے اوپری تربیت نہ ہو گئی ہو اور اسی طریقے سے جو بہائیوں نے کوئی مسائل اٹھائے ہوئے ہیں منکرین حدیث نے کوئی اٹھائے ہوئے ہیں تو اس طرح کے لیے یہ تین لیولز ہیں ان کو سمجھ دیجئے اب آئیے ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف چل رہے ہیں صدق اللہ العظیم موسیقی